جی اسلام علیکم کیاپ سیکس آج کے لیکچر میں ہم ایک تو قویز ہوگا ہمارا پریویس لیکچر کا پھر اس کے بعد موڈل سٹیڈی کریں گے آج ایتھیکل ڈسین میکنگ کا امریکن کاؤنٹننگ ایسوسییشن موڈل اسے ٹریپل اے موڈل بھی کہا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے قویز قویز کے لیے تیار ہیں لیکچر پڑ گئے ہیں چلیے لنک آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے لنک پہ کلک کے جئے تاکہ قویز میں پارٹیسپیٹ کر سکے جی سٹارٹ کریں قویز کیوں چلیے کوئی نہیں سٹارٹ کریں پہلا قویز کیوں رہا آپ کا کیا پہلا قویز کیوں ایتھیکل کمپنیز ہائر سالیز ہیں لیس ورک ہیں فلیکسیبل آرز ہوتے ہیں ایتھیکل کمپنیز میں کم کام کرنا پڑتا ہے شور یہ کس نے بتایا آپ کو لیڈ شیڈنگ نہیں کروا تھے تو پورا کام کرنا پڑ گیا نا وہ تو یوں کہلے کہ ایکسرا کام نہیں کرنا پڑا اور ٹرس فردینس انڈ ایتھیکل کلچر ہوتا ہے اس میں نیکس ہائر سیلڈیس اچھا کم سیلڈی پے کرنا کیا انیتھیکل ہے لیچے کے سوال سے مجھے یاد آگیا انیتھیکل ہے کیا اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک انیتھیکل ایک انیتھیکل ایک انیتھیکل اگر تو گورنمنٹ کے جو منیمم ویجز ہیں اس سے کم دی جائے سیلڈی وہ انیتھیکل ہے اچھا اپنے ذاتی دکھ کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں میرے بھائی کلاس میں کنسیمٹ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ انیتھیکل ہوں گے اچھا لیکن یاد رکھیں سم ٹائم ایسی سٹویشن آرائز ہوتی ہے یہ ایک آگے کوئسن آئے گا کیسٹڈی آئے گی اس لئے اس کو سامنے رکھے ایسی سٹویشن آرائز ہوتی ہے لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کہا 35000 منیمم ویجز ہونی چاہیے 35000 مل رہے ہیں منیمم ویجز کی ریکوائرمنٹ پوری ہے لیکن انٹرپنور اگر ہائر پروفیٹ ان کر رہا ہے کیا اسے منیمم ویجز پے کرنا ایتھیکل ہے اس کا حالانکہ لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے ایتھیکس کہتے ہیں کہ یہ انیتھیکل ہے اگر پروفیٹ بڑھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ پروفیٹ شیئر ہونا چاہیے ان کی ریمنیشن بھی انکریز ہونی چاہیے ورنہ لیگل تو ہے لیکن ایتھیکل نہیں ہے پروفیٹ بڑھ رہا ہے لیکن منیم ویجز پے کر رہے ہیں جو ریکوائرڈ بین گورنمنٹ ہے ہائر ویجز پے نہیں کر رہے حالانکہ پروفیٹ بڑھ رہا ہے تو یہ دو سوال پوچھے گا اسیٹ لیگل آپ کہیں گے پھر پوچھے گا آپ کہیں گے نو فیر نہیں فیر چیز کیا ہوتی ہے وین وین سیچویشن اسی کا نام ہے نا کہ اگر ایک بندہ پروفیٹ میں جا رہا ہے تو دوسرے بھی پروفیٹ میں جائیں مجھے ان کو بھی بینیفیٹ ہو آرگنیزیشن میں سب کا سارے سٹیک ہولڈر کا سٹیک ہوتا ہے ان ٹرس ہوتا ہے نا تو اسی لیے بچے نے ایک بچے اپرشن سلیٹ کی تھی تو وہ میرے ذہن میں آئے کنسر میں نے ڈسکس کر دیا آگے چلتے ہیں بلکل صحیح بتایا آپ سب لے بھی تمامی کیلوم تاریخ ترہنشیب ترہنشیب تو رویق تمامی کیسے کیسے چلہ کے بعد تمامیاری ریلٹینشیب ہے جلیٹم داخل کسینت ترہنشیب ترہنشیب ہے اگر اس پروفیٹ ہوگا سکوان سیکوینس لیکل ایشوز نہیں کرنا پڑیں گے اچھا کیا سب نے لیکل ایشوز ہے اور آرگومنٹ کر رہے ہیں کریس پروفیٹ ہوگا ہے کتنا دھگا بہت ہے کوئی کوئی لیکل ایشوز کیا ہے سنے question for یہ رہا code of ethics ایک اپروچ ہے یہ تین کٹھی بیٹھے ہوگا چلے آگے پیشنل انیلسیز نہیں ہے پروچ آئی کیپ code of ethics ethical issues کو ریزولف کرنے کی اپروچ ہے ضرور ہمارے سلیبس میں نہیں ہے میں نے یہ بتایا تھا یہ نہیں میں نے بولا تھا پروچ ہی نہیں ہے پروچ ہے ہمارے سلیبس میں نہیں ہے پروچ 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 ہے یہ بہت ہے ان کاونٹنٹ منیولیٹنگ فینینشل سٹیٹمنٹس یہ بھی کنفلیکٹ ہے کنفلیکٹ ہے کنفلیکٹ ہے نا ڈاکٹر پرفارمننگ سرجری یہ بھی کنفلیکٹ ہے یہ بھی کنفلیکٹ ہے لیکن یہ بزنس میں نہیں ہے کنفلیکٹ ضرور ہے بزنس میں نہیں ہے ڈاکٹر کا بزنس ہے ہاں سے نہیں ٹھیک ہے یہ سب ہی میراہل ایتکس کی ایزمپل ہے نہیں نہیں یہ ساری ہی کنفلیکٹ کی ایزمپل ہے یہ دوبارہ اس کو ڈیلیٹ کروئے ہیں سب کو ڈیلیٹ کروئے ہیں کوئی بات صحیح ہو گیا نا صحیح ہو گیا نا وہ بھی سب کا ڈیلیٹ ہو گیا وہ بھی سب کا ڈیلیٹ ہو گیا انہیتکل بیہیوری کیسے ایفیٹ کرتا ہے بھائی کازینگ فانینشل لاس اینڈ لیگل ایشوز بھائی انہینسنگ برینڈ لائیلٹی انہیتکل بیہیوری سے شابہ یہ کوئی سمگلر بیٹھے ہو ہیں ہمارے درمیان کیوں گیا یہ تھی نو ہاں درمیان превات دوسریں گیا ہیترین کرتی دوسریں گروہ منیمائیز ریسک انکریز لی کریش ریڈیوز پروفٹی بیلٹی منیمائیز ریسک سٹرانگ ایتیکل کچھر ریڈیوز کرتا گیا انکریز کرتا منیمائیز ریسک لیکن رہ گیا ہے نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ یہ رہا اس میں میرے دشور مجھنا سارے سہی ہیں ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں پریشوریز کیا جائے گا کہ آپ نے ٹارگٹ کو اچیف کرنا ہے سیل ٹارگٹ دینا ہونا چاہیے کم از کب اتنی سیل آپ لے کے آئیں گے ورنہ آپ کو جوپ سے نکال دیا جائے گا انیتیکل بیہیویر کی طرف جائیں گے کہ نہیں مائٹ بریک دی ایتیکل کورٹ لیک آف جاب سیٹسفیکشن اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہے کام سے مطمئن نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسفیڈ سمجھتے ہیں اس جگہ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کا حق دار ہے جو انہیں مل رہا ہیں جس پوزیشن پہ وہ ہے انہیں پروموشن ملنی چاہیے ہائر سیلی ملنی چاہیے اگر وہ جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے کیا ان ایتیکل ایکٹیوٹیز کی طرف جائیں گے کہ نہیں تھرڈ انفلونس فروم پیئرز جو ایتگر کے ساتھ ہی انگ کی طرف سے انفلونس میں موٹسیکل پہ ہوں گا جو پہ یہ گاڑی پہ آئے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی میں ہی جانتا ہوں پھر کیا کروں گا میں ڈالے پہ ہوں گا کہ جاؤں گا ڈالے پہ ڈالے پہ ہاتے نہیں جاتے ہیں ان ایتیکل بیہیویر کی طرف جاؤں گا کہ نہیں بلکل ایسے اس لیے یہ ریزن بھی بلکل ویڈیٹ ہے اس لیے ان کو ٹھیک ہی ہے میں نے پہلے بولا تھا میں نے صحیح غلط کی طرف نہیں کنسیپٹ کی طرف جائیں مجھے آپ کہے کون جیتا ہے کون ہارا مجھ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مجھے نہیں ہے کنسیپٹ کی طرف جاؤں گا کوئیسن نائن باز کاتا ایسا ہے کوئیس بناتے ہوئے کچھ اور سوچ ہوتی ہے ذہن میں جب آپ کی طرف سے ارگومنٹ آتا ہے تو پھر نہیں سوچ بھی آتی ہے ایتھکل بیزنیس انوارمنٹ فیکٹ ایم بلائی کمیٹمنٹ کیسے کمیٹمنٹ انکریز ہو جاتی ہے ڈیکریز ٹرسٹ اچھا وہ انہیں تھیل سمجھ رہے تھے حالانکہ لکھا ہوا تھا ہے ایتھکل پیچھے سارے انہیں تھیل کے چلے آرہے تھے نا یہ بھی آتے ہیں جیس چلیے پرس پوزیشن کن کی ہے شابہش سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن فورت پوزیشن فیفت پوزیشن سیکنڈ پوزیشن سیون ایٹ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تینڈ پوزیشن نائند پوزیشن سالی اچھا بہا دھیان سے سننے جیے آج ہم چھوٹے سے ڈسین کو کمپلیکس ڈسین بنانے جا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں عام انسان کیسے ڈسین کرتا ہے اور ایک پڑا لکھا انسان کیسے ڈسین کرتا ہے یہ جو پروش بتائے گئے آپ کو یہ پڑے لکھیں انسان کی ہے جو کہ سٹیپ بی سٹیپ ڈسین کرتا ہے سسٹیمیٹیکل ہی سوچتا ہے جسے جو سکرات کی طرح بکرات کی طرح سوچتا ہے فلوسفر بن کے سوچتا ہے جس سے سیدھا پوچھا جائے ہاں بھئیہ رشوت لوگے وہ یہ نہیں کہے گا نہیں وہ سوچے گا کہ میرے پاس کتنی آپشنز ہیں میرے پاس دو آپشنز ہے میں رشوت لے بھی سکتا ہوں میں رشوت نہیں بھی لے سکتا اس سوسائیٹی میں پھر سوچے گا اس سوسائیٹی میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ رشوت لینا اچھا سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے یہاں پہ رشوت لینا برا سمجھا جاتا ہے پھر سوچے گا اگر میں رشوت لوں تو اس پہ میرے کیا consequences ہوں گے میری financial problems کچھ دور ہو جائیں گی financial gain ملے گا میری financial position بہتر ہوگی لیکن اگر کسی کو پتا چل گیا تو میری reputation بھی effect ہوگی اور اگر میں رشوت نہیں لیتا تو پھر مجھے کیا کرنا پھر پھر اس کا کیا effect ہوگا کہ میرے financial problem تو وہی کی وہی رہے گی لیکن low image اچھا ہو جائے گا reputation اچھا اچھی بڑھ جائے گی ہیں لوگ کہیں گے شرما جی ساری عمر موٹر سائیکل پہ گزار دی لیکن عزت بڑی کمائی انہوں نے تو رشوت نہیں لینے کے یہ course of action پھر سوچے گا اچھا جو اس society کا culture ہے اس کے مطابق کونسی option suitable ہے سوچے گا اس society given society کے culture مطابق suitable option یہ ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے پھر وہ decision آپ پریشان نہ ہو میرے بھائی یہ decision صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو ethically strong ہوتے ہیں ساؤنڈ ہوتے ہیں نہیں میں پڑھا لوں میں میں پڑھا لوں میرا بھائی تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک decision جو کہ first step میں single step میں بھی ہو سکتا ہے informally لیکن وہی decision آپ کو step by step کروایا جائے گا سکھایا جائے گا آپ نے step by step کیسے سوچنا ہے اور کچھ step پہ آکے چوتھے پانچوے step پہ تو آکے آپ سوچیں گے اتنے زیادہ steps کی ضرورت کیا تھی پہلے ہی کہہ دیتے کہ یہ کام کرنا ہے لیکن یہاں پہ کیا model کیا کرتا ہے آپ کو systematic thinking سکھاتا ہے step by step کس طریقے سے سوچنا ہے کچھ steps آپ سمجھیں گے ان میں درمیان میں ایک دو steps کے بارے میں آپ سوچیں گے یہ غیر ضروری ہیں ایک دو steps کے بارے میں آپ کو لگے گا یہ repeat ہو رہے ہیں لیکن چاہے آپ کو لگے کوئی step غیر ضروری ہے چاہے آپ کو لگے کوئی step irrelevant ہے repeat ہو رہا ہے اس کے باوجود آپ نے جب کبھی american counting association model کا question اس نے پوچھا تو کیا کرنا ہے انہی سات steps میں solve کرنا ہے heading یاد کر لینے اور پھر انہی heading کے مطابق آپ نے heading جب بھی american counting association model پوچھے heading آپ کی سیم آئیں گی ہر question میں لیکن اس کے اندر جو information ہوگی جو اس کے اندر explanation ہوگی وہ کیا ہوگا وہ case to case change ہوتی جائے گی سیدھی دو حرفی بات نہیں کر دینی ہم نے کہ رشوت نہیں لینے نا 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 اس کا پہلے operation کر رہا ہے انہا ہے اور رشوت کا رشوت ہاں تو اس کے بعد ہم اس انتیجے بھئی یہ بات سمجھ آئی decision جو گا نا جو seventh point ہے what is the decision یہ آپ case پڑھ کے آپ کو فوراں بھی پوچھا جائے نا کہ اس میں کیا decision ہونا چاہیے ethically آپ فوراں بتا سکتے ہیں لیکن نہیں بتانا کیا کرنا ہے step by step کیوں کیوں کہ ہم approach کے مطابق اس نے جس approach کے مطابق ہے ہم اس approach کے مطابق سوچیں گے اور اس کے مطابق اسے solution ہم پریزنٹ کریں گے یعنی اس میں approach اہم ہے outcome اہم نہیں ہے steps لیکھنا سارے اہم ہے میں سمجھ رہے ہیں چلیے اب یہ model ہے basically 2 model 3 model ہیں code of ethics کا ethical issues کو resolve کرنے کا ایک اپنا طریقہ اپنی approach ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ basically 3 steps میں classify کرتا ہے اپنی approach کو number one threats کو identify کیجئے number two ان کو evaluate کیجئے number three course of action decide کیجئے کیا ہوگا ڈیکر model جو ہے وہ پانچ questions پہ base کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی پانچ questions ہوں ان پانچ questions کے answer والے لیجئے پھر اس کے بعد decision کیجئے وہ صحیح decision ہوگا اور جو american accounting association model ہے یہ seven steps کہتا ہے seven steps یہ seven questions نہیں ہے seven steps ہے جن میں کچھ questions کی شکل میں بھی ہے لیکن seven step کہہ رہا ہے step by step ان ساتوں طرح کی information کو اپنے سامنے رکھئے اور پھر اس کے بعد evaluate کیجئے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم American accounting solution model کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی question کی شکل میں ہی ہے question کی شکل میں اس لیے لکھا گیا statement بنائی گئی ہے حالانکہ لازمی نہیں ہے question کی شکل میں ہو لیکن صرف تاکہ آپ کے لیے یہ اس اس فیصلے پہ پہنچنا آسان ہو کہ اس کے اندر لکھنا کیا ہے question کی شکل میں statement ہونا تو پھر اس کا آنسر آپ سوچ رہے ہوں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا آگے کیا لکھنا ہے اس لیے ان کی statement question کی شکل میں لیکن اصل میں یہ seven steps ہیں تو clear تو جس موڈل پہ کے مصاب سے بھی آپ کو سیم ایشو آپ کو ٹا فیتی سے حساب سے solve کر رہے ہوں گے different conclusion جاہے سیم آئے تینوں میں لیکن steps ڈیفرنڈ ہوگی کوڈ آف ایتیس کے ڈیفرنڈ ٹکر موڈل کے ڈیفرنڈ اور امریکن کونڈنگ سوچینڈ موڈل کے ڈیفرنڈ clear اچھا اب ذرا سن لیں امریکن کونڈنگ سوچینڈ موڈل کے steps کتنے ہیں seven steps ہے پہلے تو seven counter line کلیر سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے آپ نے جو heading دینی ہے وہ کہہ رہا ہے what are the facts of the case اچھا مختلف books میں نا یہ heading different ہے جیسے ایک جگہ پہ اس نے heading لکھی ہوئے summarize the facts یہ ایک دوسری جگہ پہ لکھا ہو ہے collect the facts اسی step کو ٹھیک ہے تو اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ step number one میں جو بھی ethical issue ہے نا اس سے related ساری relevant information آپ اکٹھی کر کے یہاں پہ لکھیں تاکہ decision کرتے ہوئے کوئی بھی angle چھوٹ نہ جائے تو step number one میں ہم کیا کر رہے ہیں facts what are the facts of the case کا مطلب کیا ہے جو issue ہے اس کی کی facts آپ کے ساتھ نے بڑی سی چار پانچ paragraph کی case study ہوگی آپ نے اس کو تین چار sentence کے اندر summarize کرنا ہے دو تین sentence کے اندر summarize کرنا ہے کر سکتے ہیں جیسے اگر اس نے کہا کہ ایک person آپ ایک person employee ہیں ایک organization میں content کے طور پر کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ company کے جو accounts ہیں ان کے مطابق جو reports different authorities کو بھیجی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ایک دن آپ یہی checking کر رہے تھے آپ کے سامنے ایک عجیب چیز آئی آپ نے دیکھا کہ جو regulatory filing کی جا رہی ہے ایسی سی پی کو report file کی جا رہی ہے اس میں جو data دیا گیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور company کے انٹرنل ڈیٹا مطابق actual data ڈیفرنٹ ہے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد situation میں ہو سکتا ہے ایک دو کرکٹر مزید ایڈ کر دے کہ یہ ڈیٹا پریپیر کیا ہے اسی company کے سی ایفوں نے اور آپ کام کر رہے ہیں انڈر سی ایو سی ایو گھنڈر کام کر رہے ہیں یا فرض کیجئے کہ آپ وہ کسی اور ڈیریکٹر گھنڈر کہہ رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور جو report پریپیر کر رہا ہے یہ کوئی لگ پرسن ہے آپ شاید انٹرنل ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں انڈر ڈیریکٹ سوپرویون آف بورڈ تو کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ ساری اس نے information دے دیں اب اس کو summarize کیسے کریں گے آپ summarize کریں کیا کوئی سونڈ اس کو دو تین sentences میں summarize کر سکتا ہے اس ساری information کو کیا accountant found an inconsistent information ٹھیک ہے یا accountant found an information which is inconsistent with regulatory filing یا reports filed with regulator یہ basically mean آپ نے سارے کہانی کی summary بتا دی دو تین sentence کے پر سمجھ رہے ہیں کیا 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 ہم نے step number one American counting solution model کیا کہتے ہیں step number one میں کیا کرنا ہے gather all relevant information exam point of whom اس کا مطلب کیا ہے summarize کرتے ہیں جو بھی اس نے بتایا بھائی دو اور بھی بات کیا کر رہا ہے مسئلہ کیا ہے وہ یہاں پہ رکھے یعنی summary summary بنانے summary بنانے سیکھیں لیکن یہ یاد رکھیں بڑا پیرا گراف نہیں ہونا چاہیے یہ دو تین لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے exam میں question پوچھے گا چھے سات نمبر کا question پوچھے گا اس کا مطلب ہر ایک step کا آدھا نمبر تو heading لکھنے کا ہو جائے گا آدھا نمبر آگے لکھنے کا آدھے نمبر کے لیے یہ نہ ہو آپ آدھا صفحہ لکھ دے تو دو تین sentence سے زیادہ نمبر کا facts یہاں summary نہیں لکھنے پہلا step clear ہو گیا کوئی confusion نہیں ہے تو ٹک کریں step number one summary لکھ دیں summary بنانے کا بہترین چیز کا پتہ ہے کہ آپ پورا question پڑھ کے آنکھیں بند کر کے اس کو repeat کریں جو جو کچھ آپ کے ذہن میں آرہا گا وہ summary ہے کیونکہ آپ کا آپ کا mind automatically جو irrelevant information ہوتی ہے اس کو out کر دیتا ہے اس کو filter کر دیتا ہے جیسے کوئی بھی آپ مووی دیکھ لیں اس کے بعد تین گھنٹے دیکھ لیں اس کے بعد جب آنکھیں بند کر کے اس کو revise کریں کیا کیا ہوا تو آپ کے ذہن میں صرف main events آئیں گے وہی summary ہے وہی summary ہے دوسرا what are the ethical issues in this case بھئی ایک ایس میں ایتھیکل ایشو کیا ہے کیا کوئی ایتھیکل ایشو ہے کیا کیا ہے ہاں جی ریگولیٹر فالس ریپورڈنگ ویڈریٹر ہماری ملے ایتھیکل ایشو کیا ہے فالس ریپورڈنگ ویڈ کبھی کہے گا کہ چوری ہوئی ہے اور سی او نے آپ سے کہا ہے بھائی چوری کے بارے میں کسی کو نہ بتانا تمہیں 10% شیئر مل جائے گا اس میں ایتھیکل ایشو کیا ہے اس میں کیا ہے چوری کیا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایتھیکل ایشو یہ ہے یعنی جو پرابلم ہے what are the ethical issues کا مطلب کیا ہے examine facts in step 1 step 1 میں جو summary ہے اس میں دیکھو کہ مسئلہ کیا ہے ساری story تو مسئلہ نہیں ہے نا مسئلہ تو اس کے اندر کہیں اینڈ پر بعد میں جا کے آئے گا جیسے ہماری والے example میں ریگولیٹی ریپورٹنگ غلط کی جا رہی ہے وہ مسئلہ ہے اس والی example میں جو چوری ہوئی ہے اس کو چھپانے کا کہا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے اور example کیا ہو سکتے ہیں خود بنائیں ذرا بتائیں ایک بزنس کے اندر رہتے ہوئے اور کیا ایتھیکل ایشوز ہو سکتے ہیں ہاں 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 ہو سکتا ہے ٹیکس کو انڈرسٹیٹ کیا جا رہا ہو شابہ انیوینٹری چوری کر کے لے جا یہ ایتھیکل ایشو ہو سکتا ہے پہلے پوری کہانی بتائے گا اس کے اندر ایتھیکل ایشو ہمارے لئے یہ چونکہ پوری کہانی بھی اہم ہے لیکن ایتھیکل ایشو زیادہ ہے میں اس نے ایتھیکل ایشو کو کہانی پر نکال دیا ان شارٹ کہہ رہا ہے سٹیپ نمبر ون میں سے جو ایتھیکل ایشو اس کو نکال کے سٹیپ نمبر ٹو میں لکھ دو ٹھیک ہے اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر صرف ایتھیکل ایشو کوئی ایڈنٹیفائی کرنا تھا تو ڈائریکٹ کوئیسن میں سے ایتھیکل ایشو نکال کے سٹیپ نمبر ٹو سے ہی کہانی کیوں نہیں شروع کر دی پہلے ساری سمری کو لکھوائی اس نے ہم سے ہاں بتائیے سچ 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 سمجھ رہے کہ نہیں پہلے اس نے کہا پوری سمری لکھو پھر کہا ہے ایتھیکل ایشو لکھو میرا سوال صرف یہ ہے ایتھیکل ایشو اس نے پہلے پوائنٹ پہ کیوں نہیں لکھو دیا سیون سٹیپ کو پورے کرنے تھے لیکن سیون سٹیپ کی بھی یہ ہے آگے چل کے آپ کو بتائے گا کہ ایتھیکل ایشو آپ نے صرف کسی ایک پارٹی کے پوائنٹ او ویو سے نہیں دیکھنا ہوتا بعض اوقات ایتھیکل ایشو میں ملٹیپل سٹیک ہولڈر انوالو ہوتے ہیں آپ نے ان سارے سٹیک ہولڈر بھئیا میں اپنی بات کر دیتا ہوں بند میرا بھائی کو زرہ جلدی ہے زور آئے گھتا آ میرا بھائی کر لے بھائی کر لے بھائی چلتے لیکچر میں تھو انہیں ٹانگ ڈا دیا بول پڑ میرا بھائی کہنے لگے تھے تو کہا کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہہ دیتے کہنا بزنیس بزنیس ہے تو ظاہرہ ہمارا بزنیس تھا بیسٹ ہی ہونا تھا اگر آپ کو کسی ہے وہ کسی ہے وہ کنم پر نکالتے ہیں کہا ہے کہا ہے ایسی پہل کرتے ہیں ریکارڈی اس راپ کرتے ہیں یہ سینسر ہوتا ہے انہوں نے جو سمری بتائی ہمیں انہوں نے بلکل اچھی اگزیمپل دیا انہوں نے ایسا ہوتا ہے کچھ انڈسٹریل جو کمپنیز ہوتی ہیں انڈسٹریز ہوتی ہیں انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بنتی ہیں تو گورنمنٹ نے ان پر کچھ ایسی ریگولیشن لگائی ہوئی ہے کہ فار اگزیمپل آپ ایک سرٹن ڈے میں اس سے زیادہ کاربن امیٹ نہیں کر سکتے یا اگر آپ کاربن امیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کانٹر میئر کے طور پر کچھ ایکشن لینے چاہیے جیسے مشینری ایڈوانس ہونی چاہیے آپ کے پاس یا آپ نے کوئی ٹری کی اپلانٹیشن وغیرہ کے لیے فیلٹریشن کے لیے کوئی میز لینیاں اور کمپنیوں میز نہیں لیتی کیا یہ بھی ایک ایتھیکل ایشیو ہوگا بلکل یہ بھی ایک ایتھیکل ایشیو کی اگزیمپل ہے تو آپ water the facts of the case میں اس کے سارے facts بتا دیں گے اور پھر اس کے بعد ایتھیکل ایشیو ان دی کیس میں یہ بتائیں گے کہ کیا یہ جو کاربن امیٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کی سیٹ لیمٹ سے زیادہ یہ ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں عمومی طور پر جو آپ کے ایتھیکل ڈسیئنز ہوتے ہیں ان کا کنکلئن نہیں ہوتا ہے کہ کیا آپ کو جو بھی اس سیچویشن میں آفر کی جا رہی ہے آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا جو ایشیو آپ کے سامنے آیا ہے اسے آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے عمومی طور پر جو ڈسیئنز ہوں گے آپ دیکھیں گے کیسٹڈی میں بجی ہوتے ہیں بہرحال دو سٹیپس کلیر ہوگے water the facts of the case facts of the case کس لیے اور اس کے بعد ایشیو ایشیو سے پہلے پورے complete facts کس لیے تاکہ آپ کے سامنے سارے سٹیکھولڈر آ جائیں کہ کن کن سٹیکھولڈر ہیں سیئیو کا پرسپیکٹیو آ گیا ڈیریکٹرز کا آ گیا پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے شیئر ہولڈر کو بھی فیکٹ کر رہی ہو یہ چیز جیسے یہ جو انہوں نے کارمند مشن والی بات کی ہے یہ سوسائیٹی کو بھی فیکٹ کر سکتی ہے سوسائیٹی بھی ایک ریلیمنٹ سٹیکھولڈر ہے گورنمنٹ بھی ہے اور کمپنی کے اندر ایمپلائیز بھی ہیں تو سب سے پہلے بیسیک فیکٹس آف دا کیس یہ آپ کو کیس کے اندر سہی ملیں گے پھر ایتھیکل ایشو یہ بھی کیس کے اندر موجود ہوگا کلیر اگر فیکٹس آف دا کیس فرض کیجئے تین لائنز میں آئیں تو ایتھیکل ایشو یاد رکھیں ہمیشہ مومی طور پر ایک لائن میں ہوگا ہاں اگر کسی کوئیس میں ایتھیکل ایشو سے زیادہ ہیں ایتھیکل ایشو تو آپ اے کے کر کے ان کو رپورٹ کر دیں گے جیسے اے کے سیڈی میں اس نے کہا کہ کوئی کمپنی illegal activity کر رہی تھی آپ کو پتا چل گیا اب آپ کو offer دی گئی ہے کہ آپ کی promotion کر دی جائے گی اب آپ کو بھی پتا ہے کہ promotion due ہوتی ہے پانچ سال کے بعد آپ کو تو بھی ڈیٹھ سال ہوا ہے یہ promotion آپ کو اسی وجہ سے دی جارہی ہے تاکہ آپ اس کو رپورٹ نہ کریں تو اس میں دو ایتھیکل ایشو ہے نمبر ون کیا یہ violation code کرنے چاہیے گے نہیں نمبر ٹو کیا promotion کو accept کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ ایتھیکل ایشو میں ان دونوں کو discuss کر سکتے ہیں clear پہلا point clear American accounting association مارڈا میں step number 9 میں کیا کرنا ہے facts کی summary step number 2 میں کیا کرنا ہے ایتھیکل ایشو اچھا بتائیے اب آگے اگلے step پہ ہم ایتھیکل ایشو سولی طور پہ دیکھتے ہیں آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے step number 3 what are norms principle are values related to case اس کا تعلق norm ethics values relates directly ہمارے case سے نہیں ہے اس کا تعلق اس society سے ہے جس کے اندر یہ بھکوہ ہوا وہ کہتا ہے ہر society کے جو ethics norms ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایتھیکل کیا دنیا میں ساری کنٹریز کے ایتھیکل سٹینڈر سیم ہیں نہیں پاکستان میں کیا سب کیا ایتھیکل سٹینڈر ایک جیسے ہیں ایسے نہیں ایتھیکل سٹینڈر کنٹری ٹو کنٹری پرسن ٹو پرسن جیسے ایک جب میں پڑھا تھا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ایک جاپانی نے جاپان اس وجہ سے سوسائیڈ کر لے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تین لوگوں سے رستہ پوچھنے گھوبر کے ادھر ہی آ جائیں گے یہ تھا مجھے آج تک یاد ہے فارم میں بعض اوقات آپ کو دوسرے شہروں میں جانا ہوتا ہے تو رستوں کا اندازہ نہیں ہوتا اس وقت یہ گوگل میفکارہ بھی نہیں ہوتے تھے تو مینجر تھے اور میں ایک دوسرے شہر جاب تھی ہماری بسیقلی آڈٹ کے دوران میں تو جا رہے تو وہاں پہ رستوں کا اندازہ نہیں تھا پوچھتے پوچھاتے ایک جگہ پہ پہنچ کے تو ایک سڑک تھی تو آگے سے ہمیں سڑک ٹرن کر رہی تھی ہمیں کنفرم نہیں تھا آگے جا کے سڑک رستہ ہے کہ نہیں بند تو نہیں ہے تو سائیکل بارہ ادھر سے نکلا تھا تو اس سے ہم نے پوچھا بھائی کیا آگے رستہ ہے نکلنے کا اس نے کہا بلکل رستہ ہے نکلنے کا ہم آگے چلے گے ٹرن لیا تو پتہ چلا سائیکل نکلنے کا رستہ تھا گاڑی نکلنے کا نہیں تھا لیکن اس نے بڑے مطمئن انداز میں ہمیں بتا دیا رستہ تھا بلکہ بات صحیح ہے رستہ تھا جتنا کو ہم نے سوار پوچھا تھا اس نے ہم نے صحیح بتایا تھا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جس کنٹری میں جس انوائرمنٹ میں جس سوسائیٹی کا یہ کیس ہے اس سوسائیٹی کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وہاں کے نامز کیا ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی سوسائیٹی میں ایک چیز ایتھیکل ہو اور دوسری سوسائیٹی بلن ایتھیکل تو جس سوسائیٹی میں آپ رہ رہے ہیں اگر اس میں ہے یہ چیزی ایتھیکل ہے فرض کیجئے رشوت لینا کوئی کبھات نہیں سمجھے جاتا تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کنٹری میں گھر میں ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ کو اور ہو سکتا ہے کہ ہے تو انیتھیکل لیکن ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس کا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ کسی جگہ پہ جیسے کرپشن کو کسی ملک میں ہو سکتا ہے بڑی بری نگاہ سے دیکھنا چاہا جا کرپٹ کرنے والے کو دیکھا جاتا ہو اور کسی ملک میں ہو سکتا ہے اسے بڑی عزت دی جاتی ہو تو وہ تو پھر اس ساپ سے ڈیفرنٹ کیا جائے گا کہ کرپشن ہے کہ نہیں جو مثالیں سامنے ہوں گی اور جو ایکزیمپلز ہوں گی اس کے مطابق کیا جائے گا تو تیسرے میں کیا کہہ رہے آپ کو نومس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیس سے ریلیٹڈ جو اس کنٹری کے جو نومس ہیں کیا ہیں کون سے پرنسپل اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ اگر ہم بات کریں غلط رپورٹ نہیں جو ہم ریگولیٹری ریگولیٹر کو رپورٹ فائل کر رہے تھے اور اس میں کچھ مسٹیٹمنٹ تھی تو اس میں بتائیے امومی طور پہ سی ایو نے غلط رپورٹنگ کی تو نومس کیا کہتے ہیں کہ ایک کمپنی امومی طور پہ کمپنیز کے سی ایو سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں نومس کیا ہیں کیا وہ صحیح رپورٹنگ کرے گا کہ غلط رپورٹنگ کرے گا صحیح رپورٹنگ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے دس منز ایڈنٹی فائنگ what are social ethical and professional responsibilities of each party جو parties کیس میں involved ہے ان کی social responsibilities کیا ہیں جیسے social ایکسپیکٹ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے اس پوائنٹ میں یہ سوچنا ہے کہ جنرل پبلک کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے پارٹی سے جنرل پبلک سی ایو سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ سی ایو کریکٹ رپورٹنگ کرے گا جسے آپ کوڈ آف ایتھک سی لینگویج میں انٹیگریٹی بولتے ہیں اس میں جو فنڈامینٹل پرنسپل ہیں اگر آپ نے کاؤنٹنگ میں پڑے ہیں آپ نے انٹیگریٹی اوبجیکٹویٹی پرفیشنل کانفیڈنچ پرفیشنل کمپیٹس انڈیو کیر پرفیشنل وہ الفاظ یوز کر سکتے ہیں اس تھرڈ والے پوائنٹ میں what نارمز پرنسپل ویلیوز ریلیٹی ڈو کیس کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے سوسائیٹی میں ایک نارمز کے طور بھی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائیٹی ایکسپیکٹ سی ایو یا سی ایف او ٹو ورک وید انٹیگریٹی پر اگر اگر ادھر پورننگ یا سوسائیٹی ایکسپیکٹ سس تو ڈسکلوز دس نون کمپلائنس تو آور سینئر پرسان آر ریگولیٹرز یہ ہے ایکسپیکٹیشن کے جنرل پبلی کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے یا اس کنٹری میں جنرل نارمز پرنسپل کیا ہے کیا ہونا چاہیے ویلیوز نارمز پرنسپل اور ویلیوز ریلیٹیڈو کیس ہمجھ آیا پھر سے پہلے سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا کیا کرنا ہے سمرائز کرنا ہے دوسرا ایتیکل ایشو بتانا کیا کہ اس کیس سیڈی کے اندر کیا پرابلم ہے اس سیچویشن کے اندر ایتیکل ایشو کیا ہے کہ جنرل پبلی کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے عوام کیا ایکسپیکٹ کرتی اس ملک میں نارمل سٹینڈرز کیا ہیں ایتیکس کے ان کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یوں کہ لیں یہ اس میں بتائیں گے یعنی جو ریسپونسبلیٹی ہیں ہمارے ہماری ذمہ داری کیا وہ بتائیں گے ریسپونسبلیٹی کو انٹرلائن کر کرنا کہ ہم کس ریسپونسبل ہیں یا عوام کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں یا اس جگہ پہ ہماری جو کمپنی کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں کیا کیا اس کو ڈسکلوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے بھی کہ نہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اگر ہم انٹرلائر ڈپارٹمنٹ میں ہے تو یہ ہماری اسپونسبلیٹی ہو کہ جو بھی نون کمپنائنس ہوتی ہے اس کو ہم نے ڈسکلوز کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ گارڈ ہے اسے اگر کوئی وائلیشن آف لا نظر آتی ہے کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا نہیں می دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وائلیشن کو ریپورٹ کرنا ہم سے ایکسپیکٹ ہے بھی کہ نہیں یہ اگر ریپورٹ کرنا ایکسپیکٹ ہے تو اس کے علاوہ کیا کیا ایکسپیکٹ ایشن ہے کلیر ثرڈ پوائنٹ فورت آر آلٹرنیٹیو کورس آف ایکشن آر آپ شن آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کورس آف ایکشن کون کون سی ہیں اس کیس میں جیسے ہم نے کہا اکاؤنٹ نے کوئی ڈسکریپینسی فائنڈ آٹ کی ہے آلٹرنیٹیو کورس آف ایکشن کیا آپ بتائیے نمبر ون ڈسکلوز کر دیں کس کو سی او کو جس نے وائلیٹ کیا ایک یہ ڈائریکٹرز کو ہائر منیجمنٹ کو یہ بھی ایک اپشن ہے اور ریگولیٹری اتھارٹیز کو یہ بھی ایک اپشن ہے ایک اور اپشن بھی ہے ڈسکلوز ہی نہ کرے یہ بھی اپشن تو ہے نا کرنی چاہیے کہ نہیں الگ بات ہے اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ جو ایک طرح سے سمجھ یہ ایک فیلٹر ہے یا وہ کہنا چاہیے یہ چھلنی ہے چھلنی سمجھ دیں چھلنی بول دیں کون سی چھان نہیں چھنکنہ نہیں اتنے پیر اوپ ورڈز اردو کے مہنے پڑے ہوئے دیفرنس بیٹوین چھان نہیں چھان نہیں چھان چھان نہیں اس میں نارم سپنیسول ویلیوز ہے نا یہ چھان نہیں کی طرح سٹیپ نمبر فور میں آپ کے پاس ساری آپشن ہیں بھی آپشن سمجھ آگئی ہیں سٹیپ نمبر فائیو میں آپ کیا کرتے ہیں ان سارے آلٹرنیٹیو کورس ایکشن یا آپشن کو اس والے چھان میں ڈال لیں گے اور ہلائیں گے پھر کیا ہوگا ہاں جو والی آپشن پھر کچھ آپشن میچ کریں گی آپ کے نوم پرنسپل اور ویلیوز کے ساتھ اور کچھ نہیں کریں گی جو آپشن میچ کریں گی وہ تو نیچے نکل جائیں گی اور باقی اوپر ہی رک جائیں یعنی اس ٹیپ میں آپ کے یا پرنسپل کے ذریعے سے گزارا تو پتا چلا کچھ کورس اف ایکشن ہے جو آپ کے نوم پرنسپل یا ویلیوز سے میچ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے دونوں کو الگ الگ کر دیا کلیر اب آگے کون سے والی کورس اف ایکشن چلیں ایتھیکل ایشو فائنڈ آٹ کیا سٹیپ نمبر ثری میں کس نوم ایتھیکل ویلیوز کیا ہم سے کیا ایکسپیٹ کیا جاتا ہمارا بیہیویر کیسا ہونا چاہیے یہ نوم ویلیوز کس کام آئیں گی بعد میں آویلیبل آپشن کو فیلٹر آؤٹ کرنے کے لیے سٹیپ نمبر سٹیٹنگ یہ پوسیبل کوس آف ایشن جیسے ابھی ایک آپشن بھائی نے بتائی تھی کہ وہ چپ رہے کچھ بھی نہ کرے یہ بھی ایک آپشن ہے دیکھیں آپ کسی آپشن کو اس اپروچ کے مطابق کسی آپشن کو صرف اس وجہ سے رول آوٹ نہیں کر رہے کہ وہ صحیح نہیں ہے بلکہ آپ اس کو بقاعدہ انیلائز کر کے کہ اگر اسے کرتے ہیں تو اس کے بعد رول آوٹ کر رہے تو اس لئے ساری آپشن کو کنسی کر نا نہیں کیا جا رہا لیکن اس کے سامنے کوئی انیلائز آ جاتی ہے دیکھ اس کی ریس نہیں لیکن پھر بھی اس کو ڈس کرنا چاہیے ایتھ کے مطابق اسے ڈس کرنا چاہیے اور کمپنیز کے اندر مومی طور پر اس تا کی ریقوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ بقاعدہ دیوٹیز لگائی جاتی آپ کا یہ کام ہے آپ نے یہ شو آڈنٹیفائی کرنے آپ یہ شو آڈنٹیفائی کرنے لیکن ویسل بلوئنگ پروسیجر ہوتے مطابق یہ ہے کہ کسی بھی آرگونیزیشن کے میمبر کو کسی بھی جگہ انتھ کریکٹیو ہوتی نظر آئے تو وہ ضرور بتا دے بھئی فائی پرشیر تک پہنچ گئے سیکس میں بتا رہا 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 کریں اچھا یہاں پہ ایک میرا آئی کی اپروچ کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دونوں میں سے جس کو آپ مناسب سمجھے کر سکتے ہیں میرا یہ اس میں صرف انہی کونسیکوینسز یا آپشن کا ڈسکس کرنا چاہیے جو کے فیلٹر ہو چکے ہیں جو نومز کے مطابق ہے لیکن آئی کی بک میں جو اس نے ایکزیمپل دی ہے اس میں اس نے آل پوسیبیلٹیز کو ڈسکس کیا ہے یعنی جو سٹیپ نمبر فور میں جبکہ ہمارے خیال میں میرے خیال میں ان میں سے ان ہی کو کونسیکوینسز کو ڈسکس کرنا چاہیے جو کہ میچ کرتے لیکن بھار ہم آئی کیا کو فالو کریں گے اس لیے وہ کونسیکوینسز جو میچ کرتے ان کو بھی اور جو نہیں کرتے ان کو بھی ان کو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے کلیر کہ اگر صرف اب مجھے یہ بتائیے یہ پہ اوپر دو آپشن تھی فور میں رشوت دے بھی سکتے نہیں بھی سکتے سٹیپ نمبر تھری میں لکھا تھا رشوت لینا برا سمجھا جاتا ہے ہم نے رشوت لینا برا سمجھا جاتا چلیں شروع سے کرتے ہیں بار تھا فیکٹس آف کیس ہمیں ایک فائل پاس کرنے کے لیے آفر کی ایک بندے نے کنٹریکٹ بیلڈر تھا کہ آپ کو دس لاکھ رویہ دیا جائے گا اس میں ایتھیکل ایشو کیا ہے رشوت آفر کی گئی ہے نام پرسپل ویلیوز کیا ہے ہماری پوزیشن سوسائیٹی میں رشوت لینا برا سمجھ جاتا ہے ہماری پوزیشن میں لوگ ایکسپیٹ کرتے ہم نیوٹرل ہو کے رسیان کریں گے لوگوں کی سیفٹی کو سامنے رکھتے ہو سٹیپ نمبر فور میں آلٹرنیٹیو کورس ایکشن کیا ہے نمبر ون ایکسپٹ کر لیں رشوت نمبر ڈو ریجیٹ کر لیں ریجیٹ کرنا میش بڑھ ریجیٹ ایکسپٹ کرتے فیننینشل گین ہے لیکن سامنے لوگوں کو پتا چلا ریپوٹیشن فیکٹ ہوگی ریجیٹ کرتے ہیں فیننینشل لاؤس ہے لیکن آرگونیزیشن میں ریسپیکٹ بڑھے گی وارٹ ایکسپٹ سکس پر ایکسپٹ اس پر لے لینی چاہیے اچھا نہیں لینی چاہیے ریجیٹ کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے ریجیٹ کرنا چاہیے کچھ سمجھ ہے سٹیپ اچھا مزید کوئی اگزیمپل کہ یہ دو تین اگزیمپل کافی ہیں یا یہ آئی کیا والی اگزیمپل بھی ڈسکس کر لیں ساتھ آپ کر رہیں کرنے کتابیں کتابیں بند کرنے کتابیں بند کرنے فریش پی سٹارٹ کریں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی اگر آپ اس ایکٹیوٹی میں پاس ہوگے پھر یہ سائنمنٹ آپ کو گھر سے کرنے کے لیے ملے گی اگر نہیں پاس ہوئے تو ابھی ہوگی ابھی کروا دیں اس کے لیے بھی ضروری ہے یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ کریں فریش پیج ساتھ سٹیپ آپ نے امریکن کاؤنڈنگ سوسیشن موڈل کے لکھنے ہیں اور ہر ہیڈننگ لکھ کرنے کے بعد تین لائنز چھوڑ دینی ہے دیکھ کے نہیں لکھ نہ ابھی زمان نہیں لکھ زمان نہیں سوچیں کیا سٹیپ ستے نہیں یہ کسی کے لیے ہوسکتے سٹوانڈ کا کوئیسن ہے سر یہ جو میکنگ ہے یہ کسی پرسپیکٹیو سے ہوگی یہ کسی آڈیٹر کے پوائنٹ سے ہوگی ڈیریکٹر کے پوائنٹ سے ہوگی کسی مینجر کے پوائنٹ سے ہوگی وہ ہیومن سوس مینجر ہوگا یا مارکننگ مینجر ہوگا دیکھیں ہم ہمیں اسے گرز کوئی نہیں ہے پوائنٹ کون سا پوزیشن کون سی ہے ہمیں اس سے بھی گرز نہیں ہے ایتھیکل ایشو کون سا ہمیں کس سے گرز ہے سٹیپ سے ہم نے اس کا نیلسیز کرنا ہے جو کے لیے کینڈیڈیٹ کے اپلیکیشن آپ سکین کر رہے تھے اس میں آپ کو اپنے دوست کی اپلیکیشن بھی مل گئی اب ایک سوٹیپل کینڈیڈیٹ ہے جو سے زیادہ کوالیفیڈ ایکسپیرینس ہے دوسری طرف آپ کا دوست ہے یہ بھی ہو سکتے آپ کو ایتھیکل ایشو دے کیا اس میں بھی ایتھیکل کنپلیٹ جی جی آپ لوگ بھی لکھیں شاباش پاس کر کے لکھئے سیون سٹیپ دیکھتے ہیں کس کس سٹیپ کو یاد ہے دیکھائی کریں چل دیکھائی کیا لکھا اچھا الفاظ تھوڑی ان کے ڈیفرنٹ ہے لیکن میں سٹیپ دیکھنے ہے الفاظ ڈیفرنٹ ان سے فرق ہوئی نہیں پڑتا بلکل ٹھیک ہے ایتھیکل یشو آرائزنگ کریکٹ پریسپل نوم ڈیوز یہ بھی کریکٹ پوسیبل کورس ایکشن کریکٹ کورس ایکشن نوم ویلیو کریکٹ کونسی ویلیوز بہترین شاباش ساتھوں کے ساتھ تو ٹھیک بتائیے فیکٹ کیا ہے ایتھیکل ایشو کیا نوم ویلیوز کیا پوسیبل کورس ایکشن کیا میچ کورس ایکشن ویلیوز کریکٹ کونسی ویلیوز کیا ویلیوز 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 ساتھ جاگی اس کا مطلب آپ کو چلی اب ایسا کرتے ہے یہ کوئیسن آپ کی ہوم سائنمنٹ ہے آپ نے اسے اٹیمٹ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ امریکن کونڈن سوشیشن مرڈل اور ٹکر فائی فورس مرڈل یہ دو ٹاپکس ہیں امریکن کونڈ سوشیشن مرڈل کے کوئیسن کم ہیں اس کے پانچ چھے کوئیسن میں بھی ٹیسٹنگ ٹکر مرڈل کی زیادہ ہوئی ہے تو میں چونکہ کوئیسن کی تعداد کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے یہ پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد ہم کلاس میں دیسکس کو کریں گے اور ٹکر مرڈل یاد رکھیں جتنا فری کوئینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آسان ہے وہ آپ چھٹکیوں میں کر لیں چلے سوان کہہ رہے سر چلتے چلتے کوئی اور کروا دیں اور کون سے چلدی سے وہ جو کاربن امیٹ ہو رہا تھا فیکٹری میں سے سمرائز فیکٹس کیا ہے کمپنی ایک منفیکٹرنگ آرگونیزیشن ہے جو کہ انوائرمنٹل انوائرمنٹ میں پولوشن کا بائیٹس بن رہی ہے گورنمنٹ جسے میں پتا چلا ہے کہ کمپنی گورنمنٹ کے سیٹ ریگولیشن کو بائی پاس کر رہی ہے اور ہم نے جب یہ ایشو ہوا ہم نے اپنے سینئر کو ریپورٹ کیا انہوں نے ہمیں آفر کی کہ آپ کو پرموشن دی جائے گی ہالانکہ ابھی پانچ سال بعد پرموشن ہوتی ہمیں اپنی آرگونیزیشن میں ایک اللیگل ایکٹویٹی نظر آئی جو ہم نے ریپورٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں ہاموش رہنے کے بدلے میں پرموشن آفر کی گئی کلیر یہ آگیا ہمارا پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ کیا تھا ایشو کیا ہے ارلی پرموشن یہ بھی ایک ایشو اور پلاس وائلیشن آف ریگولیٹری ریقوائرمنٹ یہ بھی ایشو ہے وائلیشن آف ریگولیٹری ریقوائرمنٹ بڑا ایشو ہے یہ تو ضرور ہی لیکن اگر تھوڑا ساتھ سوچ لیکل ایشو بہت ہم ایتھک سو پوائنٹ اوز کر رہا نا تو دوسرا نیگٹیو ایشو یوں کہ نیگٹیو ایشو ایشو ارلی ایشو ارلی ایشو 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 دوسرے لوگوں ایشو جس سو 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 پہلا سو 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 دوسرا کیا ہو گیا تیسرا کیا ہے تو ہاں تو پرنسپل یہ کہتے ہیں ہماری جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے یا ہم سے یہ ایکسپیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح ایشو سامنے آئے ہم ریلی ایشو کو رپورٹ کریں یا جو سینئر پرسونل ہن کو رپورٹ کریں یہ ہم سے ایکسپیٹ کیا جاتا ہے یہ ہم سے ایکسپیٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارا آئے گا نومز میں ٹھیک ہے یا یوں کہہ لی جی کہ ایکسپیٹ کیا جاتا ہے ہم سے کہ ہم جو آگیا مجھے ایک اور نورم ہے وہ کیا ہے کہ سینئر منجمنٹ ایمپورشیلٹی کے ساتھ لوگوں کی ہائرنگ اور پرموشن کرے گی ہمارسوس منجمنٹ انڈ پولیسیز شوڈ بی فیر فار آل ایمپلائیز کیونکہ اس میں دوسرا ایتھیکل ایشو بھی آگیا نا ارلی پرموشن والا تین ہوگے ایشو پہلا کون ساتھا سمرائیز دوسرا ایتھیکل ایشو تیسرا کیا ہوا نام اب بتائیے کورس آف ایکشن کون کون سے ہو سکتے ہیں نمبر ایکسیپ پروشن اور ریمین سائیلنڈ نمبر دو دو ناٹ ایکسیپ پروشن اور ریبور ریگولیٹر یہ ہمارے ہوگے کورس ایکشن اویلی کورس ایکشن ہوگی سارے فیفت میں کیا کون سے کوس ایکشن پاس میچ کرتے ہمارے نام سے ایکسیپ یہ ریجیٹ کرنا پروشن کو اور ڈسکلوز کرنا سینئر مینیجیمنٹ کو یا ریگولیٹری ایتھارٹیز کو سکس میں کیا ہے کون سیکوینس اگر ہم پروشن کو ایکسیپ کر لیتے ہیں کسی کو ڈسکلوز نہیں کرتے تو ہمیں فائنینشل گین حاصل ہوگا لیکن لانگ رن میں ریپوٹیشن افیکٹ ہوگی پلاس سوسائیٹی جو نیئر وی ریزیڈنٹ ہیں ان کے ہیلت ایشیوز فیس کرنا پڑیں گے اور لاؤ کی وائیلیشن ہوگی یہ سارے کے سارے possible کوس افیکشن کس کے ہیں اگر ہم آفر کو ایکسیپٹ کر لیں اگر ہم آفر کو ریجیٹ کرتے ہیں فینینشل لاؤس ہوگا ہو سکتا ہمیں جاب سے بھی ہاتھ دونا پڑے ریزائن کرنا پڑے لیکن سوسائیٹی جو ہے اس کی ویل بینگ امپروو ہوگی اور لاؤ کی سینئر مینیجمنٹ دونوں کام اکٹھے یعنی ایک طرف ایک سیٹھ بھی کر ریزائی بھائی جان ایسے نہیں ریزائی 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 پرموشن کسی کی دی انہوں پھر دونہ سارے اکٹھے نہیں ایسے نہیں پیسے بھی لے 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 بی بے ایمانی کا کام بھی بڑی مانداری سے کرنا ہے اگر ہم نے ان کے ساتھ ایگری کر لیا کہ کسی کو نہیں بتائیں گے پرموشن دے دیں تو پھر پرموشن لے نہیں بتائیں گے یہ اب ریٹن فارم میں سائنمنٹ آپ نے کرنی ہے اس کو انشاءاللہ نیکس ڈسکس کریں گے ایسا ہو آپ نے اس کو اٹیمٹ پہلے ریٹن فارم میں ضرور کرنا پھر سلوشن دیکھنا آج کیا اللہ حافظ